موسیقی 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 کہ انہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں ایک لیونگ لیجنڈ استاد اشرف شریف خان صاحب سے مقالمہ کر سکوں فن ستار نوازی کے حوالے سے تو میری بڑی خوش قسمتی ہے اشرف خان صاحب ایک طرح سے ہمارے بچپن کے ہی دوست ہیں اور ان کی پہلی پرفارمس میں نے سونی تھی آج ان کو یاد آ جائے گا انیس سو بیاسی میں راولپنڈی میں یہ بجائے تھے استاد فتح علی خان صاحب کی برسی پہ کیوں خان صاحب تو اس وقت سے ان سے ایک ہمارا ایک سنگیت کے حوالے سے بھی اور روحانی تعلق بھی ہے تو آج کی گفتگو میں انشاءاللہ جو حاضرین یہاں بیٹھے ہیں اور جو ہمیں فیس بک پہ سن رہے ہوں گے لائیو اس وقت ان سب کو بڑا لطفہ آئے گا کیونکہ ایک آرٹسٹ سے گفتگو مقالمہ ایک فنکار ہی کر سکتا ہے ایک عام آدمی نہیں کر سکتا جہاں تک فن ستار نوازی کا تعلق ہے استاد شریف خان صاحب پنچ والے بہت بڑے استاد اس فن میں ہوئے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے حصے میں جو ستار نواز آئے ان میں استاد اشرف شریف خان صاحب پنچ والے استاد شریف خان صاحب پنچ والے بہت بڑا نام اور ان کے ساتھ ہی استاد فتیلی خان صاحب جو پٹیالہ سے ان کا تعلق تھا وہ اور کراچی میں استاد کبیر خان صاحب یہ چند لوگ تھے ہمارے پاس جو پارٹیشن کے بعد پنے ستار نوازی کے حوالے سے ہمارا سرمایہ بنے تو ایک گھرانے کی ٹریڈیشن کو لے کے ان کے بچے آگے بڑھے اب بھی بڑھ رہے ہیں تو استاد شریف خان صاحب کے صاحب زادے استاد اشرف شریف خان صاحب خان صاحب سب سے پہلے اپنی ابتدا کے بارے میں بتائیے کہ کس عمر میں اور کیسے آپ نے فن ستار نوازی ظاہر آپ کو وراست میں ملا لیکن میں آج کی جو آج کے جو حاضرین ہیں ان کے لیے چاہوں گا کہ ان کے علم میں اضافہ ہو اور آپ ذرا اپنی ابتدا کے بارے میں کس عمر میں اور کیسے ہوئے بہت شکریہ پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ دا کروں گا اور بلیک ہول جو یہ پلیٹ فان ہے ان لوگوں کا اور شاہ سوار اور ان کے جتنے دوست احباب ہیں جنہوں نے اس کو نکت کیا اس ایوننگ کو شکریہ ان کا اور آپ کا ایک اور ڈبل شکریہ کہ آپ نے ہماری ایک ملاقات کروائی اتنے عرصے کے بعد اور تو آپ کا جواب کے ابتدایق کیسے ہوئی کہ جیسے آپ نے آپ نے خود ہی اس گفتگو میں کہا کہ ہم جیسے ایک خاندانی یا جو فیملی موزیشن ہمیں ایک ایڈوانٹیج جو ہوتا ہے کہ جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو اس انوائرمنٹ میں پیدا ہوتے ہیں میرا خیال میں ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے تو لیکل یہ ایک پریولیج جب آنکھ کھلی تو مجھے ستار کا جیسے کہلنے کے مجھے بچپن سے ہی ایک لگاؤ تھا شروع میں تو سکول نہ جانے کی وجہ سے پہ جاتا تھا لیکن مجھے میں اکثر میں اپنے شاگردوں کو بھی اور جب بات ہوتی ہے کہ پہلے دن سے لے کے آج تک میرے ذہن میں ایک بات کلیر رہی کہ مجھے ستار ہی بچانے ہیں کہ وہ مجھے یہ تھا کہ وہ ایسا ہوتا تھا کہ میرے دو بڑے بھائی ماشاءاللہ ایک سب سے بڑے کا جو بڑے ہیں ان کا دو سال پہلے انتقال ہوا انہوں نے بھی شروع کیا ستار بجانا ان سے چھوٹے ان کا ماشاءاللہ وہ بہت اچھا ان کا پوزیشن ہاتھ بڑی اچھی اچھا واہ کیا میری ایک لگاؤ جو تھا کہ میں والی صاحب کا دھیان تو پڑ گیا تھا میرے پہ ٹھیک لیکن بقاعدہ شروع نہیں کروایا تھا تو چھ سال کی عمر میں پانچ پانچ یا چھ سال کی عمر میں مجھے پہلا لیسن تبلے کا دیا گیا واہ بہت خوب اور وہ کیا کیونکہ انہوں نے جج تو کر لیا تھا بڑے بھائی بجاتے تھے تو ان کو ریاض میں کرواتا تھا ٹھیک آپ ان کے ساتھ سنگت کرتے ہیں تبلے پر ٹھیک تو وہ میری شروعات ہوئی تو چھ سال کی عمر میں میں نے ستار بجانا شروع کیا تعلیم آپ کی شروع ہو ایکچولی میں سمجھتا ہوں تعلیم میری بہت پہلے شروع ہو چکی ہوئی تھی اچھا وہ تو کانوں میں تو آوازیں ہیں جو بڑے بھائی کو سبق دیتے ہوں گے وہ آپ کے سارا ذہن میں اور تو وہ ایک جو پریکٹیکلی ستار ہاتھ میں آیا وہ پانچ اور چھ سال کی لیکن آپ بہت کم عمری میں تھے جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا بلکل تو اس کے بعد ایک بڑا مشکل دور آپ پہ آیا بلکل اور ستار نوازی کی تعلیم کے حوالے سے بھی ذرا وہ منزل بتائیے کیسے تیہ ہوئی ہاں بلکل وہ بڑا برحال میں اس طرح کے جو واقعات میں برحال دس گیارہ سال عمر ہوگی آپ کی دس سال عمر تھی جب آپ کے والد صاحب کا انتقال لیکن مجھے وہ جو آخری تین چار سال تھے شاید ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے وقت کم ہے یہ میری اب وہ ہے کیونکہ وہ جو سپیشلی جو تین سال تھے انہوں نے ان کو اندازہ تو ہو گیا تھا ان کا ایک انٹریوی بھی ہے ٹی وی کا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا جو تیسرا بیٹا ہے بیسے تو میرے شاگرد ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا کام میرا جانشین بنے گا تو وہ جو تین سال تھے اس پہ انہوں نے وہ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کو پیار میں مجھے ٹونی کہتے ہیں ٹیک ٹیک تو ٹونی کدھر ہے جی وہ سویا ہوئے اٹھو اسطار پکڑو یعنی کہ انہوں نے وہ تین سال اتنا میرے پہ فوکس کیا واہ بہت خوب اتنا وہ لگتا ہے کہ وہ میرے ہارٹ ڈسک میں وہ چیزیں مائن میں وہ جانا شروع ہو گئے وہ جانا شروع ہو گئے وہ ڈالنا شروع ہو گیا مجھے یاد ہے میں انہوں نے کہا کہ ریاض کرو میں ریاض کرتے کرتے میں میں سو گیا جب تھوڑے ریاض کے بعد تو انہوں نے مجھے جگایا نہیں دوسرے کمرے میں بیٹھ کے انہوں نے بولنا شروع کر دیا کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی جس دن ہوا نکل گئی کوئی پوچھے گا بھی نہیں اس کو پتہ نہیں چل رہا اس کو چاہیے ریاض کریں اس آواز سے میری آنکھ پھلیں ان کے ذہن میں تھا نا کہ میرے پاس وقت کا وہی میں تو وہ جو تین سال کا عرصہ انہوں نے جو میرے ساتھ بتایا اس میں اور وہ ایک ٹریک پہ ڈال گئے ایک بنیاد انہوں نے رکھ دیا اور وہ بنیاد یہ تھی کہ ظاہر ہے بچپنے میں اور ویسے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ستار بجائیں شو آف کریں اٹریکٹ کریں گانے بجا کے اور ایسی چیزیں بجا تو وہ انہوں نے میں کبھی ایسی چیز بجاتا تھا تو وہ اس کو روک کے پریکٹس کلیسیکل کی طرف لے کے آتے تھے نہیں کلیسیکل تو تھا ہی لیکن ریاض کی طرف ریاض تو وہ ڈسیپلن وہ دے گئے تھے اس کے بعد پھر اسی ڈسیپلن کو فالو کیا یعنی اگر میں شورٹ اس کو بات تو میں نے لمبی کر دی لیکن اس میں والی صاحب کے انتقال کے بعد جو پہلی پرفارمنس آپ کی ہوئی وہ کس جگہ ہوئی کچھ یاد ہے آپ کو جو بڑی پرفارمنس سٹیج پہ آپ نے دی اور کیا عمر تھی اس وقت آپ کی آپ لگا لیجئے کہ ایکچولی پہلی پرفارمنس میری وہ والی صاحب کے ساتھ ہی تھی اچھو نہیں کی زندگی میں زندگی میں وائی ایم سی اے میں ٹھیک ہے وائی ایم سی اے ہال لاہور میں لاہور مال روڈ پہ اور اس وقت وہ ایک اور پر رینج بھی وہی آرٹسٹ گلڈ کے نام سے گلڈ کے نام سے استاد غلام حیدر خان صاحب استاد غلام حیدر خان صاحب بلکل اس کے سر پرست تھے اس میں میرا حال میں ایکسیپ مہندی حسن خان صاحب نہیں تھے باقی سب پاکستان کے بڑے فنکار تو وہ میری پہلی پرفارمنس وہاں ہوئی خان صاحب کے ساتھ شریف خان صاحب کے ساتھ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک پی ٹی وی کا راگ رنون پرورم جی جی ہوا کرتا تھا تو وہ میرا پہلی وہ سولو آپ کا تھا سولو وہ خان صاحب کے ساتھ وہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہاں وہ بھی جو میرا سولو جو میں نے بجایا وہ تو اس کے بعد پرورم تو شروع ہو گئے بجانا شروع کر دیا میں نے ایکچولی بقاعدہ ایز ای پروفیشنل موزیشن کام شروع کر دیا فلم انڈسٹری میں بھی اور ٹی وی میں بھی اور لیکن جو میری پہلی پرفارمس مجھے یاد ہے وہ ایٹی سکس میں آل پاکستان میوزک کانفرنس اچھا وہاں یہ بڑے گیپ کے بعد ہوئی بڑے گیپ کے بعد جب مارشاللہ کے دور کے بعد سب چیزیں لیکن اس سے پہلے آپ راول پنڈی میں ایک پرفارمس دے گئے تھے انیس سو بیاسی میں بڑی پرفارمس تھی وہ بھی بڑی فتیح علی خان صاحب کی برسی لیکن ایک ہوتا ہے نا جس سے آپ کی پیچان بن جائے وہ ایک تو پیچان تھی نا کہ شریف خان صاحب کا بیج ہے وہ تو ہم آپس میں جو ہماری جو میوزک کمیونٹی ہے لیکن جو جس سے مجھے ایک بریک تھو ملا وہ لاہور وہ لاہور میوزک کانفرنس انیس سو چیاسی چیاسی میں اور اسی سن میں آہ استاد فتیلی خان صاحب آہے نست فتیلی خان صاحب کے والد کی برسی ہوتی وہاں بھی بجایا وہاں بھی بجایا اس میں نست فتیلی خان صاحب یہ سب لوگ پیچھے پیٹھے ہوئے تھے اور وہ ایک دستار بندی بھی انہوں نے بے ہوئی آپ کی اور طالب خان صاحب طبلے پہ تھے ہاں پکھاو جی پکھاو جی وہ بھی میری دونوں یہ وہ یہ وہ میں پرفارمسس کی بات کر رہا ہوں جس سے مجھے ایک یہ لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک شناخت میں شناخت میں والد صاحب کے بعد تو یہ بہت خوب جی یہ تو کچھ بچپنج کی یادیں تھی کیسے ابتدا آپ نے کی اب ہم بڑھتے ہیں جس طرح گائیکی کے مختلف گھرانے ہیں پٹیالہ گھرانہ گوالی آر گھرانہ دہلی گھرانہ آگرہ گھرانہ اسی طرح ستار نوازی کے بھی گھرانے ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ اور آپ کے والد صاحب کا کس گھرانے سے تعلق بنتا ہے اگر فن ستار نوازی کی بات کی جائے انہیت خان صاحب جی انہیت ان کے والد اور ہمارے دادا امداد خان صاحب جی تو گھرانہ ہمارا یہ وہی گھرانہ وہی گھرانہ لیکن جیسے ہر آرٹس کی انڈویجویلیٹی بھی بھی ہے بلکل تو شریف خان صاحب نے ایک اپنا انداز جی جی وہ بنایا جو ان کے نام سے ان سے ہٹ کے اس روایت سے اس روایت سے یا ایک دو سٹوریز میں نے سنی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انہی کی روایت تھی جو انہیت خان صاحب کا گانہ بجانا اچھا اس کو تازہ کیا اس کو اور اپنے اپنی شکل دیکھا دیکھیں یہ تو ہوتا ہے کہ میں اپنے سننے والوں کو بھی یہ بتاؤں کہ جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے کسی بھی گھرانے کی جب تک کوئی فنکار اس میں اپنا رنگ نہ ڈالے اور اس میں اضافے نہ کرے اس کا نام نہیں ہوتا ورنہ وہ لکیر کا فقیر ہی رہتا ہے اگر کوپی اینڈ پیسٹ والا کام چلتا رہے کہ جو استاد سے جو سن لیا تو بس وہ ہی ہے اس سے آگے تو کچھ نہیں جو جینئس لوگ ہوتے ہیں جیسے ان کے والے صاحب استاد شریف خان پنچ والے تو ایک بات سامنے آئی کہ استادوں سے جو سیکھا وہ تو تھا ہی تھا گھرانے کی جو چیزیں ہیں لیکن ایک انویشن ایک اپنا تصور ایک اپنا خیال ایک اپنی سوچ اور ایک اپنی الگ پہچان بنائی یہ بہت بڑی بات ہے بلکہ کیا بات ہے اور پھر ہمارا ہمارا تعلق تھا ہمارے دادا کوٹ موزیشن تھے پنچ میں پنچ میں ریاست پنچ میں جمہ کشمی تو آپ دیکھیں جتنے بھی گھرانے ہیں وہ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں ہاں ریاستوں کے ساتھ ریاستوں کے ساتھ انہی کے نام سکتا پٹیالہ آدرا توالی آر تو اس حوالے سے پھر ہمارا جو خان صاحب نے اس کی جو ایک بنیاد رکھی وہ پنچ کھرانے کی بنیاد بنیاد ایک اپنے طور پر ایک اپنی یعنی بھی اس کی شاخ بن گئی شاخ بن گئی اور وہ خالی صرف اچھا گھرانہ صرف ریاست سے نہیں بنتا نہیں نہیں ریاست تو ایک جگہ کا نام ہوتا ہے گھرانہ بنتا ہے آپ کے سٹائل سے آپ کی جو آپ کی جو ادائیگی ہے جی جی اس کی طرف ہم آئیں گے اب اسی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں چلیں جی یہ بات ہوئی اب آتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ سٹائل سے ستار نوازی میں اس کے مختلف باج ٹھیک ہے جس کو باج میں اپنے آڈینس کو بتا دوں کہ ہندی لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انداز یا سٹائل کسی بھی چیز کے گانے کا انداز یا جو سٹائل ہوتا ہے اس کو باج کہا جاتا ہے تو فن ستار نوازی کے جو اساتذہ نے جو باج بنائے ان میں جو سب سے قدیم باج جو سمجھا جاتا ہے وہ فیروز خانی باج فیروز خان جو تھے ادا رنگ کے نام سے تخلص کرتے تھے اور یہ مغلیہ دور میں محمد شاہ رنگیلے کا اہد ہے تو ان کے بھائی نعمت خان سدا رنگ جو بڑے مشہور ہوئے اور تاریخ میں اور تحقیق میں یہ بات کچھ لوگوں نے لکھی کہ خیال گائی کی جو ہے اس کے فروغ میں نعمت خان سدا رنگ کا جو ہے وہ بڑا ہاتھ ہے بڑا کنٹریبوشن ہے اور ان کی بندشیں ان کے تخلیق کی ہوئے بول استہائی انتروں کے اساتذہ نے گائے اور ان کو بڑا مستند مانا گیا آج بھی مانا جاتا ہے فیروز خان صاحب ان کے بھتیجے اور داماد تھے اور انہوں نے فن ستار نوازی میں اپنا ایک باج اپنا ایک انداز بنایا جو فیروز خانی باج کے نام سے مشہور ہوا اس کے بعد ستار نوازی کا ایک اور باج مسید خانی باج کے نام سے سامنے آتا ہے اور جیسے انہوں نے ذکر کیا ان کے گھرانے میں بہت بڑے استاد امداد خان صاحب تو امداد خانی باج بھی سامنے آتا ہے یہ تین باج فن ستار نوازی میں ایک تاریخی مقام اور درجہ رکھتے ہیں اشرف خان صاحب آپ ذرا ایک ایک کر کے ان کی خصوصیات بتائیے کہ فیروز خانی باج مسید خانی باج ان کو آپ کیسے فرق کریں گے ایک دوسرے سے دیکھیں میں اس میں کہ جو پہلے ستار بچتا تھا آج سے اگر آپ کہیں بیس پچھس سال یا چالیس سال پر آنے تو وہ تنتکاری کا ستار بچتا تھا یہی بات ہے ٹھیک ہے وہ اس میں تنتکاری ستار تو ایکچولی ہے ہی ہی تنتکاری کا ستار گت توڑا اس پر بچتا گت اور توڑا اور گت بنائی مخصوص اور اسی سے پھر اسادزہ کے بعد اس میں یہ سب لوگوں کا اپنا اپنا رنگ تھا رنگ تھا اور ہر ایک کی جو راک تو دیکھیں ایک ہی بس فرض کیا جی ایمن بجا رہے ہیں تو اس کی آرو امرو تو وہ ہی رہی ہے اور اس میں جو کمپوزیشن ہے وہ کرتی تھا وہ دیفرنٹ ہو جائے گی یہ فروز خانی کمپوزیشن ہے یہ فروز خانی گت آگئی یہ مسید خانی یہ رضا خانی یہ رضا خانی آگئی یا امداد خانی امداد خانی وہ اس کا خاصہ ہے اور وہ ستار کا خاصہ ہے جی جی بنیاد تو وہی ہے ستار کی نیچر تنتکاری کی ہے اور اس کا جو اریجنل سٹائل ہے وہ یہ باج ہی ہے تنتکاری اب جو میں نے ابھی میں نے آپ بات کی کہ جو بلیت خان صاحب سوری شریف خان صاحب جو ہے وہ اپنے استاد کا ہی رنگ لے کے آئے لے کے آتے تھے لیکن اس میں جو ایک پرومینٹ جو چینج لائے جی جی ستار میں دو ڈیفرنٹ سٹائل بن گئے اور اب دو ڈیفرنٹ سٹائل کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو کہ ایک ولیت خان صاحب کا سٹائل ولیت خان صاحب بھی نے اس میں جو گائی کی انگ انگ کو زادہ پس میں اس میں اس کی اس کو شامل کیا اور ستار کو بھی چینج کیا ٹھیک اس کی بناوٹ کو چینج کیا اس کے سٹرنگز اضافے کیے کم کیے گائی کی کے لیے گائی کی کے لیے اس کے لیے تو وہ جو بڑا ایک مین جو ڈیفرنس آیا کہ پہلے گت اڑا بچتا تھا لیکن پھر ستار اب وہ گانے کے نزدیک تر چلا گیا یعنی کہ پہلے وقت میں مینڈ کا استعمال شاید اتنا نہیں ہوتا ہوگا جو اب ہم کرتے ہیں کہ ایک پردے سے ہم پردہ بولتے ہیں فریٹس کو جیسے گٹار کا جو ہوتا ہے کہ ہم ایک پردے سے چار یا پانچ یا ساڑے پانچ سوروں کی مینڈ لے سکتے ہیں وہ جیسے گائی کی میں جو ویفز جیسے آپ کرتے ہیں اس جیسے سستین ہوتی ہے وہ ستار کی سستین بڑھ گئی تو اس کی وہ گائی کی کا انداز آ گیا تو اس یہ چیزیں بلیت خان صاحب جنہیں شروع کی اور شریف خان صاحب کا میں اگر کہوں تو ان لوگوں نے اس دونوں چیزوں کو استعمال کیا ٹھیک ہے تنتکاری اور اداس کو بھی اور گائی کی کو ٹھیک ہے تو یہ میں جو یہاں سٹورنٹ ہیں اور جو میرے جو سینئر ہیں وہ میری اسلا ہم بھی کر دیں گے تو یہ ایک چینج ستار میں آیا اچھا میں یہ اب بہت زیادہ سنتا ہوں ستار میں ہر روز رات کو سنتا ہوں ولایت خان صاحب کا بھی سنتا ہوں استاد رئیس خان صاحب کا بھی سنتا ہوں استاد شاہد پرویز خان صاحب کو بھی سنتا ہوں آپ کو بھی سنتا ہوں نفیز خان صاحب کو بھی سنتا ہوں سب کو میں نے بہت ستار سنا میرا پسندیدہ ساز ہے اب میرا یہ جو سوال ہے کہ تنتکاری کو چھوڑ کر جو ہمارے اساتذہ تھے وہ گائیکی انگ کی طرف آگئے ستار پہ ولاد خان صاحب نے جیسے آپ نے کہا کہ ابتدا کی اور جب گائیکی انگ کی بات کرتے ہیں تو پورا جیسے خیال میں ایک بول اور بڑھت چل رہی ہوتی ہے اور گائیکی کی جو جگہیں ہیں گلے کی جو جگہیں ہیں وہ ہمارے ان اساتذہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں آپ سمیت آپ بھی اب گائیکی ہی بجا رہے ہیں تو پوری بندش اور راگ کا پورا سکیچ جیسے خیال گائیک کے ذہن میں ہوتا ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو ڈائیورجن ہوا تنتکاری سے گائیکی کی طرف آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آج کل اب یہی رواج میں آگئی ہے اور جو قدیم جو ہمارا تھا گت کاری کا جو انداز تھا وہ پسے پشت چلا گیا تو کیا اس کو جانا چاہیے تھا یا اس کو نہیں جانا چاہیے تھا میرا یہ سوال ہے اس کو آپ کیسے انیلائز کریں گے میرا خیال میں وہی بات میں بتانے لگا جو شریف خان صاحب کا میں اس لیے نہیں کہ میرے وہ والد ہیں یا میرے استاد ہیں یا میرے لیے وہی ایک کہ ان لوگوں نے اچھا اس میں میں کچھ دو تین اور نام بھی ایڈ کروں گا ستار کیونکہ یہ سب میرے سینئر ہیں سب میرے استادوں میں جن کے نام ہیں عبدالعیم جعفر عبدالعیم جعفر خان صاحب کمال وہ ان کا جو تنتکاری کا وہ ان کا تنتکاری کا شریف خان صاحب عبدالعیم جعفر اور اس کے بعد کی جو لوٹ ہے نیکل بینر جی یہ لوگ انہوں نے اس کو اب جو ستار بجھ رہا ہے اگر میں آپ کی بات کو میں کوشش کرتا ہوں سمیٹنے کی اب جو بھی ستار بجھائے گا وہ دونوں کو لے کر چلے گا تو وہ کمپلیٹ ستار نواز ہوگا یہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کو یعنی ہم اپنے قدیم انداز کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے وہ تو بنیاد ہے وہ ہی تو ستار کی نیچر ہے وہ نیچر ہے اس کی ڈیمانڈ ہے وہ تو اس کے پردے اور اس کی فارمیشن وہ مزراب کا استعمال مزراب کی ڈیفرنٹ کمبینیشن اور وہ اس کی اپنی چھالا اس کی اپنی خوبصورتی ہے اس باج کی بلکل گت کاری انداز اب جو ستار نواز جو بھی آئیں گے میں کہتا ہوں جی پونچ گھرانا ہے وہ کوئی کہتا ہے فلانا گھرانا ہے یہ گھرانا ہے اگر وہ دو باج نہیں بجائے گا ملا کر ٹھیک ہے تو وہ کمپلیٹ نہیں ہے کمپلیٹ نہیں مانا جائے گا وہ ایز ای موزیشن جی ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں گے لیکن ایز ای آرٹس نہیں ہم ایکسپٹ کر لیں گے اس کا مطلب ہے کہ اب آج کے دور میں جو انوویشن ہوئی وہ یہ ہے آپ کی اس گفتگو سے یہ نتیجہ ہم نکالتے ہیں کہ ستار کا جو قدیم باج ہے تنتکاری وہ اور اس کے ساتھ ساتھ گائی کی ان دونوں میں مہارت ایک ستار نواز کو ہونی چاہیے جب ہی اس کو بڑا ستار نواز مانا جائے گا اگر کوئی خالی بول بجا لیتا ہے یا پیس ورک کر لیتا ہے فلمی گانے میں تھوڑا سا پیس بجا دیا تو وہ اس میار پہ وہ اس ستار نواز پورا نہیں اتر سکتا یا لائٹ کوئی ستار بجا دی کوئی دھن بجا دی یا کچھ چیزیں بجا دی تو وہ استاد کے میار پہ اس کو نہیں جان چا جائے گا وہ تو ایک معمولی سی بات ہے نہیں معمولی وہ بھی بات نہیں معمولی سنس میں کہ کلاسیکل کا تو وہ دو منٹ کا پیس مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن وہ پروفیسر کا تب ہی لگے گا ٹائٹل جب آپ پی ایش ڈی کریں یہ بات ہے لیکن وہ آپ صرف ٹیچر رہیں گے آپ نے درست کہا کہ معمولی نہیں کہہ سکتے لیکن گہرائی میں جا کے دیکھیں تو وہ تو چھوٹی سی چیز ہے میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں شریف خان صاحب کا اور وہ یہ واقعہ ایک کوٹ کیا انڈیا کے ایک ستار نواز تھے شبروتو رائے چودری شاید نام سناو جی جی وہ بھی برلین میں جیسے پاہ میں ہمبرگ جرمنی میں ہوتا ہوں تو ان کا مجھے فون آیا کہ مجھے پتا ہے اب چلا کہ آپ شریف خان صاحب کے یہاں ہمبرگ میں ہیں تو انہوں نے اس سے ایک سٹوری کوٹ کی کہ سکسٹی ٹو میں یا سکسٹی ون میں یا اس سے پہلے یا اس سے پہلے یا یاد نہیں ہے کہ شریف خان صاحب ٹور پہ تھے انڈیا کے تو ولایت خان صاحب جی نے گھر پہ دعوت کی کلکتے ہیں تو شبروتو رائے چودری اس وقت وہ کہتے ہیں میں کوئی سترہ اٹھارہ سال کا تھا وہ اپنے والد کے ساتھ ان کے والد کا نام میرے ذہن میں نہیں آرہا تو وہ ان گھر پہ گئے تو ظاہرہ کھانے کے بعد سب نے کہا کہ ہمیں کوئی سنائے گئے تو کہتے ہیں خان صاحب نے کہتے ہیں میرے ذہن میں ابھی تک وہ بات پھولنے رہی ایک تو ہم دو مزرابوں سے بجاتے ہیں شریف خان صاحب کا اس میں یہ بھی ایک ایڈ کر لیں نورملی تو ایک مزراب سے لیکن ایک ریسرچ کے ساتھ یہ لگا کہ پرانا شاید دو مزرابوں سے بھی بچتا تھا تو شریف خان صاحب نے پہلے وضو کیا ہاتھ دھوئے کہتے ہیں یہ ان کے میں بات بتا رہا ہوں اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے بھی یاد نہیں کہ خان صاحب کو ولیت خان صاحب کو مخاطب کر کے کہ یہ میں آپ کے گھرانے کا انداز بجاؤں گا جو میں نے آپ سے سیکھا ہے سیکھا ہے یہ وہ تو اس کا مطلب کہ تنتکاری اگر آپ انہیت خان صاحب یہ کی پرانی جی وہ میں نے سنی سنی ہے تو اس میں تنتکاری تو وہ دونوں چیزیں اس میں ایڈ انہوں نے مکس کر کے ملا ملائی اور پھر اس سے شریف خان بنا کہ شریف خان صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ ان کا ایک مشہور تھا پاگستان ان کا سٹروک بڑا جی جی جاندار سٹروک تھا ہاں دمدار سٹروک اور ولیمپت بیٹ کے جو لے لگواتے تھے یہ گائیکی تھا کہ جیسے گائیک جو ہیں وہ ولیمپت ایک تالہ جو لگ گار کے لگاتے ہیں تو شریف خان صاحب تین تالہ ایسی گار کے وہ بجاتے تھے کہ وہاں پہ بجانا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے دونوں پہ مشکل دونوں پہ مشکل بول رکھنے ہی مشکل ہو جاتا ہے بلکہ یہ ان کا خاص ایک میں کہوں گا کنٹیبیوشن تھی اپنے ستار پلینگ میں بہت خوب بہت خوب اچھا خان صاحب اب آگے جو سوال ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس کے لیے چاہیے ہوگا کہ آپ ستار آپ کے ہاتھ میں ہو اور تھوڑی سی ڈیمنسٹریشن ساتھ ساتھ آپ دیتے جائیے تو حاضرین کو جب آپ پریکٹیکل کر کے بتائیں گے تو ہمارے جو حاضرین اور ناظرین ہیں جو فیس بک پہ بھی ہمیں سن رہے ہیں تو ان کو زیادہ کیونکہ فن موسیقی ہے ہی پریکٹیکل تھیوری یا تھیوریٹیکل حد تک جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ اس کا عملی مظاہرہ نہ کیا جائے اور عملی مظاہرہ جب سامنے آتا ہے تو جو کسی چیز کی ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں تو اس کی عملی تصویر بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو اب ہم انتظار کرتے ہیں کہ خان صاحب خوش قسمتی ہے کہ ستار لے کے آئے ہیں تو اگلے جو سوالات ہیں ابھی تو گھرانے کی تاریخ پہ بات ہو گئی اور ستار نوازی کے جو باج ہیں ان پہ بڑی اچھی سیر حاصل گفتگو ہوئی جی خان صاحب ستار نوازی کا جب مظاہرہ کیا جاتا ہے تو تین مدارج اس کے علاپ جوڑ اور جھالا ملکہ یہ ناظرین یہ ستار نوازی کا جب مظاہرہ کیا جاتا ہے تو یہ تین اسطلاحات استعمال ہوتی ہیں علاپ جوڑ اور جھالا اب میں خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے جو پہلا پورشن ہے علاپ کا وہ تھوڑا سا کسی بھی راگ میں اپنے من پسند جو ان کا موڈ ہو تو کسی بھی راگ کی جو شکل ہے اس کو نمائع کرنا اور بہت تیزی میں نہیں آہستہ اور اس کی بڑھت کرنا تاکہ راگ جو ہے درجہ بدرجہ کھلے فرض کیا اگر ہم ایمن کو لیتے ہیں تو نیرے گامہ دھانیسہ سانی دھاپا ماغا ریسہ اس کی اسینڈنگ اور ڈیسینڈنگ اب علاپ میں یہ نہیں ہوتا کہ نی سے رے اور رے سے گا یا نیرے گامہ دھانیسہ ایک سیکنڈ میں بجا کے آپ راگ ختم کر دیں ایسا نہیں ہوتا تو علاپ ہی اس کی راگ کی خوبصورتی ہوتا ہے وہی اس کا جی خان صاحب ذرا علاپ آپ بتائی گا چلیں وہ ان کی میں ایک اور میں شریف خان صاحب کی ہمارے انداز میں ہمارے انداز میں ایک اور چیز شامل ہے وینہ کا انگ وینہ کا انگ چلیں آج وہ بھی ہم سنیں گے آپ سے وہ آپ کو نظر آ جائے گا بجانے میں نظر آ جائے گا کیونکہ شریف خان صاحب وینہ بھی بہت کمال میں نے سنے ایک آدھ ریکارڈنگ پی ٹی وی پہ ہے وینہ کی ان کی اور دو مزرابوں کا کنسپٹ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی سے اور مرحبہ وہ بٹا بین بجاتے تھے جس کو کہتے ہیں بچہ تروینہ بچہ تروینہ بلکہ اس کو وہ یہ بھی کہتے ہیں تو اور ابھی جو آپ کا سوال تھا کہ علاپ جوڑ اور جھالا جھالا یہ ایکچولی فارم ہے دھرپت کا دھرپت انداز ہے کیونکہ ستار جو ہم بجاتے ہیں ستار کا وہ دھرپت دیست ہے ٹھیک علاپ جوڑ جھالا یہ دھرپت کا یہ ترمنالوجی دھرپت کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب ہم گت کا جب element شروع ہوتے ہیں تو وہ اس میں خیال اس میں لفظی طور پر تو ہم علاپ جوڑ جھالا کرتے ہیں لیکن ادائیگی میں وہ خیال آ جاتا ہے آ جاتا ہے بالکل آتا ہے تو یہ چھوٹی technicality ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے صحیح کہا کہ یہ اسطلاحیں تو دھرپت کی ہیں لیکن جب ستار پر جب آپ بجائیں گے تو وہ گائے کی انگا جائے لیکن کوشش کرنے چاہیے کہ دھرپت انگی رہے کہ وہ دھرپت ہی اس میں نظر آئے شکل نظر آئے کیونکہ دھرپت میں زیادہ مرکی زمزمیں اور اس طرح کی چیزیں لگانے کی اجازت نہیں ہے اس میں زیادہ سود اور علاپ اور مینڈ اور کھمک یہ دھرپت کا خاص اداز ہے تو جیسے کہا کہ راگ کی جو ڈیفینیشن ہے اتنی آسانی سے تو ہم ایک دم نہیں کر سکتے لیکن ایک چھوٹا تھا جھلکی میں ایک آپ کو بتانے کے لیے کہ علاپ پھر اس کے بعد ہم جوڑ جوڑ کیا ہوتا ہے اور پھر اس میں ایلیمنٹ ڈالتے ہیں پھر اس کو ٹرن کرتے ہیں جھالے کی طرف جھالے کی طرف تو وہ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں سوکر میں تو ستار نہیں بچتا لیکن میں آپ کے گفتگو زیادہ ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کی اجازت کے ساتھ یہ بھی ہمارا ترڈیشن ہے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ اس کو آپ دیکھیں ساؤت ایشیا یا ایشیا کے جتنے بھی فن ہیں آرٹ ہیں اس میں پہلا جو لیسن ہوتا ہے رسپیکٹ آپ دیکھیں مارشل آرٹ میں جبکہ وہ فائٹنگ ہے لیکن رسپیکٹ اور اسی طرح ہمارے اس فن میں سب سے پہلے یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ جب شروع کریں اجازت لی جاتی ہے بزرگوں سے سینئر سے ایون بچوں سے بچوں سے بھی لی جاتی ہے بلکل کہ اس سے ایک جو element ہے رسپیکٹ کا ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا لفظی طور آپ آج کل تو لفظی ہو گیا نا لیکن اس ایک زمانے میں جو یہ لوگ کیونکہ یہ عبادت کا کام ہے ایکچولی جو عبادت کا کام ہوتا ہے وہ پیور دل سے جب تک آپ نہیں کریں گے وہ ٹھیک ہے کمرشل ازم میں تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں پیسے بھی کمانے ہیں اور ڈرامے بھی کرنے ہیں اور وہ کرنا بھی چاہیے I'm not against ڈراموں کے تو آپ لوگوں سے اجازت اور پہلے تو آپ تیکھیں کہ ٹیون کیسے کرتے ہیں ستار میرا کسی اور اس پہ ملا ہوا تھا لیکن آپ نے کہا یمن تو میں یمن میں ہی کروں گا نہیں میں یمن میں کروں گا کیونکہ لیکچر ہے تو یہ تیوننگ کا بھی ایکسپیرنس ہونا چاہیے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ آج کل کی جو نئی نسل ہے وہ اس چیز کو توجہ نہیں کر رہی ستار جو اکوسٹک انسٹرومنٹ ہے جب تک تیون نہیں ہوں گے جب تک آپ کی فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کیا بجائیں گے یہ بڑا ضروری ہے یہ بڑا ضروری لیسن ہے خان صاحب نے کہا یہ لیسن ہے کہ کوئی بھی تار کا ساز سب سے پہلے اس کو سر کیا جاتا ہے جب وہ پرفیکٹ ہوگا ٹیوننگ میں اس کے بعد ہی فنکار کا دل چاہے گا کہ میں اس پہ کچھ چھیڑوں اور ایک چیز میں اور بتا دوں کہ ستار کے لیے لفظ بجانا نہیں استعمال کیا جاتا ستار کے سروں کو چھیڑنا نزاکت دیکھی ہے کہ ساز کی نزاکت کے حوالے سے کہ ہم کہتے ہیں جیسے خان صاحب بیٹھے میں خان صاحب ستار پہ کچھ چھیڑی ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بجائیے لیکن وہ عام سلانگ لینگویج میں ہم لوگ اتنے یوسٹو ہو گئے ہیں ہم کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے ہم سب کچھ بول جاتے یہ بجا رہے ہیں تو بلکل بڑی اچھی بات ہے اور ایک زمانے میں تو ایک اور لفظ استعمال ہوتا تھا وہ ایک ہسٹری میں بھی ہے تو کتاب میں لکھا ہوا ہے تو اب وہ وقت کے ساتھ وہ لینگویج کا جو ایک چینج آتا ہے ہاں صاحب یہ بھی بتا دیئے یہ تربیں ہیں جو پہلے آپ نے ٹیون کی بلکل ستار میں اتنا تو سب کو ہی معلوم ہے ستار ایک یعنی کہ وڈن انسٹومنٹ ہے اور اس کے دو ڈیفرنٹ ستار ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کھرچ پنچم جو کہ سکس اگر میں آسان لفظوں میں بر شکریہ آپ کا آنے کا ایمی ہے ماشاءاللہ ہماری ایک دوست ہیں ڈاکٹر ایمی تو بہت اچھا ستار بجاتی ہے اور ماشاءاللہ سکھاتی بھی ہیں بہت شکریہ آنے کا آپ کا تو ہم میں کیا بات کر رہا تھا بھی تربوں کی لیکن کس کانٹیکٹ پر ہم آتے ہیں ہاں دو طرح کے ساتھ تینکیو تینکیو کہ اب وہ کیونکہ ایک ایسا وہ برینڈ جب بن جاتا ہے نا تو اس میں نام آتا ہے کہ ایک روی شنکر سٹائل پندت روی شنکر ایک ولایت کان سٹائل یہ اس پچاس سالوں میں یہ چیز ڈویلپ ہوئی ہے تو دو طرح کے ستار ہیں جو ہمارے والد بجاتے تھے میرے پہ ایک چھوٹا سا الزام بھی ہے اس پہ بتائیے وہ کیا وہ بجاتے تھے گرام کا تار استعمال کرتے تھے اس کو مدم کا کریں گے اور خرج کا لیکن مجھے لگا کہ میں یہ دوسرا جو سکس شرنگز والا ہے میں وہ بجاؤں گا لیکن میرا جو دی این اے ہے یا جو میرا پلینگ سٹائل ہے میرا ٹون بدلا ہے میرا سٹائل نہیں بدلا تو ٹون سے بدلنے سے تھوڑا سا کچھ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگی ہوگی کہ میں نے اپنا سٹائل چھوڑ دیا کہ میں نے لیکن میرے جو میرا گانا میرا جو میری میوزک کی جو ادائی کی ہے وہ ٹوٹلی شریف خان صاحبی کی ہے اور افکورس آئی انسپائرڈ بائی بلیک خان صاحب جی رئیس خان صاحب جی عمرت خان صاحب جی پندت رو میں نے کہنا کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب ہمارے استادوں میں آتے ہیں آج ہماری جنریشن کا جو نئی جنریشن آ رہی ہے جب تک ان لوگوں کو نہیں دیکھے گا وہ کمپلیٹ ستار نواز نہیں بن سکتا تو یہ بڑا ضروری ہے تو یہ چھ ستار اس کے جو اپر سٹرنگ ہیں سیکس سٹرنگ ہیں اور تربے جو ہیں اس کو ہم سمپتھیک سٹرنگ انگلیش میں بولتے ہیں تربے جو ریزوننٹ کرتی ہیں جو ہم راک کے مطابق ملاتے ہیں اب جیسے میرا ستار ملا ہوا تھا مائنر پہ یعنی کہ میں گھر پہ ہم پریکٹس کر رہے تھے جھن جھوٹی کی مجھے نہیں تھا پلان جو پرسو پروگرام ہوئے آپ کو پتا ہے کیونکہ میرا نارملی انداز یہ ہے کہ میں آن دی سپوٹ پلان کرتا ہوں کہ مجھے جو مجھے فیلنگ ہے وائب ہے اس کے مطابق تو اب یمن کی فرمائش ہوئی ہے کیونکہ یمن میں کر سکتا ہوں اس لئے میں نے فرمائش قبول نہیں ہے کوئی ایسا مشکل راک بتا دے تو میں کہتا نہیں نہیں موڈ نہیں ہے میرا یہ یمن کا وقت بھی شام کا ہی ہے غروبِ آفتاب کے بعد اور یہ بڑا خوبصورت اور میرا بھی پسندیدہ راگ ہے اس کو یمن بھی کہا جاتا ہے اور ایمن بھی کہا جاتا ہے موسیقی موسیقی اس میں وہ ریتمک ایلمنٹ اس طرح سے نہیں ہے فور 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 اس میں ریتم ہے لیکن اسے ڈیفرن موسیقی 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 اب اس کو ہم علاوہ کو ہم ڈیویلپ کر کے اس کو پھیلانا اس کی امپروائزیشن کرنا وہ موڈ کے آپ کے موڈ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہم یہ بھی کہتے ہیں جس دن اللہ کی طرف سے کرم بھی ہو جائے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہوا کو کابو کرنے والی بات ہے کئی دفعے نہیں ہوتا جتنے مرضی بڑے استاد بھی میں ایک چیز ایڈ کر دوں اس میں خان صاحب اشرف خان صاحب نے بڑی صحیح بات کی ایک تو موڈ اور دوسری بات میں آپ کے علم میں لیا ہوں کہ کلاسیکی سنگیت میں چاہے وہ خیال گائیکی ہے یا ستار نوازی ہے یا کوئی بھی ساز ہے راک کی ایک بیس اس کی آرو ہورو تو فنکار کے دماغ میں ہوتی ہے لیکن اس نے کیا بجانا ہے کیسے بجانا ہے یہ آمد ہوتی ہے اس کو خود بھی پہلے سے پتا نہیں ہوتا کہ آج انہوں نے بہت دفعہ ایمن بجایا ہوگا لیکن جب بھی یہ ایمن بجانے بیٹھیں گے تو انہوں نے پہلے کچھ سوچا نہیں ہوگا کہ میں کیا بجاؤں گا آج جا کے تو وہ آرٹسٹ کا موڈ ہوتا ہے سننے والوں کا بھی اس میں بڑا دخل ہے کہ سنوئیے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں فیڈبیک بھی اس کا عمل دخل ہے اور پھر اس کے بعد اس کی جو بڑھت ہوتی ہے اس کا مکمل دار و مدار فنکار کے موڈ پہ ہے اور اس نے یہ اتنا مشکل آرٹ ہے کہ اس نے پہلے اب ان کے سامنے کوئی نوٹیشن نہیں کسی پڑی ہوئی کہ انہوں نے یہ بجانا ہے یہی ہماری جو برے صغیر کی کلاسی کی موسیقی کا حسن ہے کہ ہمارا فنکار نوٹیشن کا محتاج نہیں ہوتا کہ جو اس کے پاس لکھا ہوئے وہ فکس وہی بجائے گا تو یہ دیکھیں کتنا بڑا آرٹ ہے کہ جب انہوں نے بجانا شروع کیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کا موڈ بن جائے یہ نیرے گا تین سوروں میں ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ بڑت کرتے ہیں اس سے آگئی نہ جائیں تو وہ آمد کی بات اور یہ پرانا طریقہ ایسے ہی تھا ہمارے جو کلاسیکل موسیقی بزرگوں کا یہی طریقہ تھا اب تھوڑا سا دور کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا سکرپٹڈ ہاں ٹائم لیمیٹیشن ہو جاتی ہے بعد ایک گھنٹے میں دس منٹ میں پی ٹی وی کا پروگرام ہے یا ریڈیو کا پروگرام اس میں دس منٹ میں آپ کو سمیٹنا ہے اچھا یہ تو تھا علاق اب میں آپ کو جوڑ کے مطلق تھوڑا سا بتاؤں گا کہ جب ہم شفٹ جوڑ پہ آتے ہیں تو اس میں آپ دیکھی گا کہ ریدمک ایلیمنٹ شامل ہو جائے گا بغیر تبلک ہے اور اس میں آپ کے اوپر یہ ڈیوٹی ہو جاتی ہے ستار والے پہ کیونکہ ظاہر ہے میں ستار بجاروں ستار کے مطلعے کے ہم بات کر دیں تو اس میں وہ ریدم آپ کے اوپر ہے کہ اس میں آپ دیکھنا شروع ہو جائیں گے جیسے آپ علاق ختم ہو گیا اور اس میں ایک ترمنالوج ہم بولتے ہیں کہ جب آپ جیسے انگلیش میں جب آپ ایک چیکٹر ختم کرتے ہیں تو فل سٹاپ لگا دیتے ہیں تو ہمارے اس میں جو فل سٹاپ اور اسے بولتے مورا جیسے میں ایک میوزک یہ ختم کرنے لگا ہوں اپنے ایک سبجیکٹ اس کے بعد یہ ہمارا میوزک پل سٹاپ ہو گیا اب میں اس کو جوڑ کی طرف لے کے جا رہا ہوں اب جوڑ کی طرف لے کے جا رہا ہوں اس میں ہم ریدمیک ایلیمنٹ بناتے ہیں ایسے یہ اب جوڑ کی طرف لی rep down اب دیکھیں اوپر میں نے فول رکھا ہوا ہے اور یہاں کونس کتنا مر رہا ہے اب اس کو میں امپروائز کروں تو یہ اب جوڑ شروع ہو گیا اب اس کو ہم بڑت کریں گے اس کو اب مجھے نہیں پتا جب میرا بجانا یا میرا مجھے پت مجھے میں اس وقت اس موڈ کے مطابق چل رہا ہوں اور وہ مجھے موڈ کہاں لے کر جائے گا وہ اللہ سے دعا یہ ہوتے کہ اچھی جگہ پہ پہنچا دے تو یہ ہو گیا جوڑ اب جوڑ کو ہم تھوڑا سا اس کو اور بڑھا دیں گے تو ہم جھالے کی طرف اس کو اب ہم ٹرن کریں گے وہ ہم نے فول سٹاپ لگانا ہے مہرہ لگانا ہے اب اس میں بہت ساری بیچ میں ہم گفرنٹ ٹیمپو دیکھیں گے موسیقی 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 اب یہ میں نے جوڑ کا چپٹر ختم کر دیا اب اس کو ہم بہت آگے پھیلا سکتے ہیں بہت بڑا گراؤنڈ ہے ہمارے پاس کانوز اس کو ہم بھڑا سکتے ہیں اور ڈیوٹی ہماری یہ ہے کہ جو اس میں الاب ہو یا جوڑ ہو یا جھالا ہو اس کے تین اصول ہمیں قائم رکھنے ہیں سر میں ہونا چاہیے راگ کی اصلیت نہ خراب ہو اور تال میں ہو یہ تین اصول کے ساتھ آپ امپروائز جتنا کر سکتے ہیں اس دن امید ہو جائے تو ہو جائے نہ ہو تو اچھا اب جھالے کی طرف میں آتے ہیں جھالا جو ہے وہ چکاریوں کا ہمارا استعمال ہوتا ہے سرود میں بھی چکاری ہے اور سنتور پلئے ڈیفن طریقے سے کرتے ہیں سaoain چاہ centimeter چکاری بھرام جوڑ ہو م چکاری تک سناapped چکاری پہنچات چکاری تک سناetu چکاری تک سنادا چکاری تک سناد چکاری تک سanan چکاری چکاری سناip چکارے چکاری تک gain یہ ایک بیسک جھالا ہے ہمارا وان ٹو تری فور وان ٹو تری فور وان ٹو تری فور وان ٹو تری فور وان ٹو زی با اس کو ہم پھر بڑھاتے رکھتے ہیں اور اپنی جتنا سر میں اور جیسے آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے ہائی وی بھی اچھی ہے اور آپ کوئی اندر کانفیڈنس ہے کنٹرول ہے تو آپ اپنی گاڑی بھگا سکتے ہیں اگر اس کو آپ بغیر ایکسیڈنٹ کے بچا لیں تو اسی طرح جھالے میں بھی اس اپ ٹو یو آپ کی کپیسٹی پہ ہے کہ آپ سر لیکو اور میوزیکیلیٹی کو قائم رکھتے ہوئے جتنا تیز جا سکتے ہیں بہت خوب خان صاحب تھوڑا سا گت کا نمونہ تھوڑا سا بجھا دیجی اب اس کے بعد گت کا ایلیمنٹ آ جائے گا اب جیسے تنتکاری کی بات ہو رہی تھی اور گائیکی کی بات ہو رہی تھی تنتکاری کیا ہے اور گائیکی اب یہ بیسیک گت کمپوزیشن ہے جو ہم سکھاتے ہیں مزراف کا استعمال ہو رہا ہے یہ قدیم سٹائل ہے ستار کا تنتکاری کا مزراف کا استعمال دادہ گنا یہ ہو گیا تپیکل ستار کا انداز اب اس کو ہم گائیکی کی طرف آ جائے تو گائیکی میں ہم اس کو کہنے سے بندشیں بنی ہوئی ہیں ایکزامپل بڑی مشہور بندش ہے کنارے دریہ کشتی باندھو رہے ہیں کنارے کنارے دریہ کشتی باندھو رہے ہیں موسیقی 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 ایک بڑی بڑی برانی بندش ہے جو موسیقی 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 یہ اس سطر موسیقی 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 گت اور پھر گائی کی اس کا عملی مظہرہ شریف خان صاحب نے کیا اور دیکھیں کہ سن کے پھر پتا چلتا ہے اور یہ چیزیں پھر ہمیشہ یاد رہتی ہیں اب آئیے ڈاکٹر ایمی صاحب کچھ پوچھنا چاہی تھی بلکہ آپ question answer session کی طرف بلکہ یہ بلکل یہاں چیئر رکھیں آپ ابھی بہت سالوں سے بیدیس میں رہتے ہیں تو آپ کے موسیقی میں کوئی چینج ہوگے کی نہیں آپ کا وہ محل الگ ہے بڑا اچھا سوال ہے میں یہ کہوں گا الحمدللہ کیونکہ ایک پھر وہی پرانی میں بات کروں گا جو ایک استاد نے والد نے اسی پرانی سکھایا اگر آپ اس کو فالو کرتے رہیں گے آپ کبھی نہیں بھٹکیں گے جبکہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ میں ڈیفرنٹ انوارمنٹ میں ہوں اس کا اثر ہے میرے پر اس کا اثر یہ ہے کہ میں جو ڈیفرنٹ پروجیکٹ کر رہا ہوں جس میں الیکٹرونک ٹوٹلی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ورلڈ الیکٹرونک اسے میں نے اور سیکھا ہے اور سیکھا ہے میں نے اپنے آپ کو بیلنس رکھنا ہے دیکھنے میں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ٹوٹلی 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 йوے چیز ہے ٹوٹلی 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 ٹھے ہڈائے ٹوٹلوقس ٹょٹلی ٹوٹلٰ، دیکھن، ٹوٹلی ٹھے ہیل sort لیکن جو میں نے وہاں سے چیز لرن کی میں نے že بھی جار بیلنسر ایک چھوٹی نو بیٹا کہ اگر غلط دب جائے تو پورا پروگرم ٹوٹلی 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 شروع ہو سکتا ہے سوال یہ کہ لکی لی ام فائن جی اور کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں نہیں آپ پوچھ لیں میں تو مذبان ہوں آپ پوچھئے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمیشہ یہ سوال اٹھتے ہیں کہ آپ خاندانی آپ کی اتنا براست ہے آپ خاندانی فہنکار ہے اور کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے خون میں ہے تو اگر آتائی ہم لوگ ہم لوگ دبل آتائی سمجھتے ہیں ایک تو آتائی ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا اور یہ بھی ہوتا ہے دبل آتائی پہلے آتائی ہے جو لوگ خاندانی نہیں ہے لیکن یہاں کے لوگ ہیں اور سکھتے ہیں اور پرانے زمانے میں جو آپ لوگ کے والد صاحب دادا صاحب سکھاتے تھے اتنا نہیں سکھاتے تھے اگر کوئی باہر سے آکے سکھتے تھے تو آپ آج کل زمانے کے انسان ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں آپ جب سکھاتے ہیں بچوں کو یا بڑے لوگوں سو آتائی ساؤت ایزیانز کو یا نون ریزیڈنٹ ساؤت ایزیانز یا گورے وہ گوروں کو ہم اس لیے سکھاتے ہیں کہ اس سے ہمارا دیکھو ہے ہمارا گورہ شاگرد کیسا بجا رہے ہیں تو ہمارے یہاں والے اتائی بہت متاثر ہوتے ہیں اس سے کچھ تھوڑی نصیحت حاصل کریں گے ہمارے لیے ہمارے لیے نصیحت ہے مین چیز ہے میوزک میوزک وہ کہتے ہیں فن علم کسی کی میراس نہیں ہے یہ اصل میں یہ سوچ کسی کی میراس نہیں ہے یہ سوچ جو ہے یہ بہت خوبصورت سوچ ہے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں پریولیج ہے جیسے اب ڈاکٹر ہے اس جب اس کا بیٹا یا بیٹی جب پیدا ہوگا وہ ایڈموسفیر ملے گا مل جائے گا آرمی والا ہے یا سپورٹس مین ہے یا کوئی بھی ہے اس کی فیملی میں اسی طرح ہمیں بھی اسی طرح لیکن اسی نو گیرنٹی کہ سیکھنے والا عطائی ہے کہ وہ ڈھاڑی ہے آپ یہ بھی لفظ سیکھ لیں ڈھاڑی جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو ڈھاڑی بولتے ہیں پنجاب میں پنجاب میں اچھا اچھا اسپیشلی پاکستان میں ہمارے پنجاب کے ایرے میں یہ تو میری سوچ میں یہ ہے کہ جس میں ٹیلنٹ ہے جس میں میوزیکیلیٹی ہے ہاں ہمارے چانسز زیادہ ہیں پراست میں ہے نا وہ چیز ہاں اس وجہ سے اور وہ ڈی این اے کا فرق تو پڑتا ہے ڈی این اے اور جینز کا فرق پڑتا ہے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے یعنی کہ میری بیٹیاں دونوں میں ہاف ہاف نہیں کہتا دیا فل جرمن فل پاکستان تو انہوں نے اس تار نہیں سیکھا اب ایک میری بیٹی جو ہے ماشاءاللہ اس نے بغیر کچھ کیے وہ ایسے ریڈیو میں ڈیلٹا ریڈیو ہے اس میں اسے ایسے موڈریٹر اس نے کام شروع کیا اس کی جو تھرو ہے بولنے کی کیونکہ بولنے کے لیے آپ کے پاس ویکابلری بہت ہونی چاہیے بہت ہونی چاہیے اور آپ کے پاس کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ انگلیش کے پروفیسر ہیں آپ کو انگلیش میں مہارت ہے لیکن جب آپ بولنے پر آئیں گے تو اس کے دینے میں اس کے جینز میں آ گیا کہ وہ اس کے اندر یہ جو کانفیڈنس لیول ہے اس کا وہ اس طرف آ گیا تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو آؤٹسائیڈر ہے ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے سٹرگل کرنی پڑتی ہے ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہمیں ایک تو گھر کی طرف سے بھی سپورٹ میر رہی ہوتی ہے اب میں بتاؤں مجھے میرا جب میں نے شتار شروع کیا شروع تو میں نے اپنی میرا شوق تھا لیکن بچپنے میں آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو مجھے بچنے کے لیے جب میں ستار ریاض کر لیتا تھا تو جس دن سکول نہیں جاتا تھا تو مجھے مار نہیں پڑتی کہ میں نے ریاض کر لیا اب یہ دوسرے خاندان میں ایسا نہیں ہوگا وہاں تو گئے گے ریاض چھوڑو سکول جاؤ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا کبھی نہیں کیا تو اس سے فرق پڑتا ہے تو انوائرمنٹ میں رہنے سے اب تو یہ دیفینیشن جو اتائی کی اور ڈبل اتائی کی یہ اب دیکھ لیں میں نے آپ جیسے آپ ہیں آپ نے کل ہم نام لے رہتے ہیں ایلن جرمنی میں دو ستار پلیئر ہیں مارتیس والٹر سباسٹین درائیہ اور بھی ایک وہاں پر ہیں ڈاکسا وہ نام فرانس میں فرانس میں فل ٹائم فل ٹائم ورکنگ اور اس کے بعد دیکھیں جب آپ ایک سٹڈی کر لیتے ہیں پھر ایک چیز ہوتی ہے آپ کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں جو لیول آپ ڈیفریشیٹ کرتے ہیں ڈگری تو سب کو مل گی پروفیسر اب ریسرچ کس کی زیادہ ہے محنت کس کی زیادہ ہے جتنی محنت ہوگی جتنی ریسرچ ہوگی وہ آپ کو فرق اس میں آنا شروع ہو جائے گا اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ پروفیسر نہیں ہے ساری پروفیسر ہیں ساری آرٹس ہیں تو میرا خیال میں اس دور میں ہاں ایک میں تھوڑا سا میں تھوڑا سا ابھی بھی پرانے میرا ذہن ہے کہ وہ ایک بابا بلے شاہ کا شعر ہے خاصہ دیگل آمہ آگے نئی مناسب کرنے میاں محمد جو میں مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے ترنی یا جو بھی اس کا مجھے جتنا تو میری ابھی بھی سوچ ہے یہ چیز اس کو دینی چاہیے جو ڈیزرف کرتا ہو ورنہ وہ خراب کرے گا ایک بزرگ کا مثال مجھے کسی نے سنائی کہ ایک بزرگ وہ اپنے شاگرد بڑے امیر شاگرد تھا تھی تو وہ اس کے گھر گئے تو انہوں نے کہا کہ خانسا مجھے یہ چیز سکھا دیں اور ان کو اشرفییں مٹھائی تو وہ چھوڑ کر آگے نیلی مٹھائی میں سکھا نہیں سکتا تو شاگرد کہلے خانسا آپ کے تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے اور آپ نے یہ چھوڑ انکار کر دیں کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ چیز سیکھنا چاہی ہے وہ کرنی پائے گی تو میں اس کو چیز کو دے کر خراب کروں گا اور میں اس بیچاری کے پیسے بھی میں بلا وجہ کیوں نہیں ہوں کہ میں کر نہیں سکتا میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو یہ میں اب میری یہ سوچ یہ ہے کہ یہ چیز اسی کو ٹرانسپر کرنی چاہیے کہ جو اس کا حق تھا جی یہ خانسا آپ نے بڑی اچھی بات کی اور میں آپ کی بات سے بلکل متفق ہوں کیونکہ میرے گھرانے میں بھی سنگیت نہیں تھا میں نے بھی بڑی سٹرگل کر کے اس کو سیکھا مثال آپ کے سامنے میری مثال آپ کے سامنے ہے میں پروفیسر بھی ہوں اور میوزیشن بھی ہوں رائٹر بھی ہوں اور بڑی محنت سے سیکھا اور یہ جو گھرانے سے باہر کے لوگوں کو بڑی ایک بڑی ایک سٹرانگ کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور اساتذہ کے ساتھ ایک تعلق بننا لگاؤ بننا یہ اس میں بھی بڑا وقت لگتا ہے اور بڑی مستقل مزاجی تو ایک مثال میرے ذہن میں آگئی جیسے خان صاحب نے کہا کہ مطلب ہے کہ علم سنگیت کا علم جو پرانے اساتذہ تھی وہ سو سمجھ کے دیتے تھے اور دینا بھی چاہیے تو ایک اردو کی مثال ہے کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح اور اناڑی کے ہاتھ میں تلوار نہیں پکڑانی چاہیے بلکل یہ ذہن میں رکھی اور ہم بھی اسی کو فالو کرتے ہیں حالانکہ نان گھرانہ میوزیشن ہوں لیکن ہم نے سیکھا تو گھرانے کے لوگوں سے ہی سیکھا اور یہ بات بلکل درست ہے تو میں اس کے اضافہ کروں کہ علم موسیقی یا سنگیت ایک ایسا علم ہے کہ اس کو ہر سیکھنے والا اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا سیکھ لیا بنیادی باتیں سیکھ لیں کچھ تھوڑا بہت نالج آ گیا کچھ راگوں کا پتہ چل گیا کچھ تالوں کا پتہ چل گیا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے لوگوں پہ تنقید کرنا شروع کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو استاد ماننا شروع کرتے ہیں اکثر لوگ کرتے ہیں ذرا سا مطلب تو وہی لوگ ہوتے ہیں نقصان پہنچانے والے یعنی مطلب ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان جو ہے اس سنگیت میں نہیں چلتا اس کو لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور جس کو سور کی سمجھ آ جائے جس کے اندر اتر جائے پھر وہ بڑے بول نہیں بولتا بلکہ وہ اپنی توجہ جو ہے وہ ریاض پہ رکھتا ہے اور سیکھنے پہ رکھتا ہے یہ بات جی ضرور بتائیں دیکھیں میں اس اس کانٹیکسٹ میں میری بات نہیں ہے جس کانٹیکسٹ میں آپ نے لے لی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تھوڑا بہت سیکھ کے کوئی شخص اور زیادہ تر شوقین لوگ ایسا کرتے ہیں تھوڑا بہت سیکھنے کے بعد آپ سمجھ لیں کہ جی آپ کو بہت آ گیا ابھی تو آپ کی ابتدا ہوئی ہے آپ کا تو آپ تو آغاز ہوا ہے آپ کا آپ نے تو جانا ہے اس کو میں آپ کی بات کو بڑا کروں یہ خاندانی خاندانی موزیشنز میں بھی ایسا ہے وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میرا باپ بڑا مشہور قدرم سورطان بھوت والی بات ہے اور وہ اس کا ڈوانٹیج لیتے ہیں یہ بات تو میرا خیال میں یہ یومن ایرا ہے اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آوٹسائیڈر ہے یہ بات یہ انسان اس کو بھی ڈاکٹر حسن صاحب اس کو بھی بزرگ ایک مثال سے واضح کر گئے کہ یہ کرت ودیہ ہے ایک جملے میں واضح کر گئے کہ جو کرے گا یہ فن اس کا ہے اس میں گھرانا اور نان گھرانا کو تو چھوڑ دیں اس بحث کو مگر شہباز اس میں پھر بھیانگم پن ان کو تو بہت ان کی ودیہ ہوتی ہے سالوں کی سالوں پھر کہاں سے آجاتی دیکھیں یہ تو پھر ان کا کام ہے نا کہ وہ اس کو ہاں جی جی کہ وہ اپسولٹی رائٹ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس ٹریڈیشن سے باہر نہ نکلیں مطلب ایسٹھیٹک جب تک راگداری میں نہیں ہوگی تو راگ کا تو مزہ ہی نہیں آئے گا وہ تو شور ہو جائے گا جو آپ گھر کھڑا کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہی نہیں اچھی جی بلکل ایسا ہے یہی تو ہمارے خاص طور پر میرا خیال میں پاکستان میں اتنے مسئلے مسائل علج گئے ہیں میوزک کے حوالے سے کہ میں صرف اس لیے ایڈوانٹیج لے رہا ہوں کہ میں خاندانی ہوں کہ میرا نو سو سال پرانا گھرانا ہے ریسپیکٹ بلکل لیکن آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو سوال سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے اس پہ زبط میں نے کہنا وہ ڈبل اتائی ہو جائیں گے بلکل کہ نو سو سال پرانا گھرانا ہے اور آپ ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہی کہ سور میں ہے کہ تال میں ہے کیا ہو کیا رہا ہے تو وہ صرف ایڈوانٹیج نہیں لے آپ کسی امیر خاندان کا بچہ ہے وہ اپنے صرف ماں باپ کی دولت پہ اپنے عیاشی کر رہا ہے تو اسی طرح میوزک میں بھی اگر ہم عیاشی کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے باپ کے کرنے پہ تو یہی نا میری ذمہ ہم پہ تو زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے اگر پرانے میں پتہ نہیں اب یہ بچھلے بیس سالوں میں جو ایک چینج آیا ہے کہتے ہیں گھبرانے والا چینج ہے کہ لوگ اس چیز سے ہٹتے جا رہے ہیں میں تو اتائیوں کی بات ہی نہیں اس کا نو سو سال کا اثر کیا بلکل ٹھیک چلیں جی اب آڈینس میں سے کوئی سوال لے لیتے ہیں پھر اس کے اختتام کی طرف بڑھیں گے اگر کسی نے کوئی سوال خان صاحب سے پوچھنا ہے ورنہ پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں کافی دیر ہو گئی ہے جی اسلام سلام علیکم سر میں نے آپ کو پرسوں پین سی میں سنا اور دیت وز می فرس ایکسپیرینس لسننگ یو اور بہت اشہ لگا ستار کا سام ہوں ستار سنتا ہوں اور تھوڑا بور لٹیچر اس زمان میں پار رکھ ہے آج معلومات میں ضافہ ہوا بہت زیادہ دیکھیں کلاسیکی سنف ہے یہ ستار نوازی جو کہ ہماری ینگ سٹرز میں ناپید ہوتا جا رہے کیونکہ اس میں ریاضت ہے اس میں بہت ستی سوال ہے میرا ٹائم سب سے مہین چیز اور رویہ سیکھنا پیشن سیکھنا سب سہم بار جو آپ نے کی یہ میٹا فیزیکل کام ہے جس میں مود بہت میٹر کرتا ہے آپ نے اپنی سیلف کو کسی کے ساتھ جوڑنا ہے تو یہ چیزیں زانوہ تلمت سٹیک کرنے سے بھی آتی ہیں جو آج کا بچانی سٹیک کرنا چاہ رہا ہے اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے آپ آج اس طور میں اگر میں بات کروں جو آپ کی جنریشن ہے ہم سے زیادہ ایڈوانس ہے آپ لوگ آج راگ تال سیکھنا مشکل نہیں ہے ہمارے وقت میں راگ کی صرف اس کو ہماری ٹرمینولوجی میں کہتے ہیں وادی سموادی راگ کا مین سور اور یہ چیزیں اروی اروی اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں پتہ چکر لگانے پڑے آج فنگر ٹپ پہ گرو گوگل پہ آپ دالیں وہ آپ کو پانچ ڈیفرن ڈیفینیشن دے گا اس میں سے جو آپ کو پسند ہے آپ اس کو چیز کر لیں تو صرف میرا خیال میں جو اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھ پایا ہوں تو جو پیشنس کی کمی جلدی کامیاب ہونے کا جلدی سے جلدی خواب وہ پورا ہو جائے کہ میں جلدی سے جلدی کامیاب ہو جاؤں اور ایک اور بڑی یہ میرا ذاتی سوچ ہے اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے آرٹس میں اگری نہ ہو اور آپ لوگ تو ٹوٹلی نہیں ہوں گے کیونکہ جو آؤٹسائیڈر مجھے ایک مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فن موسیقی کو لوگ بڑا لائٹ لیتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سٹیج پہ بیٹھا ہو ہے اچھے کپڑے پینے ہو ہے کمال یہ تو بڑا سانسا کام ہے وہ لگ ایسی رہا ہوتا کہ بڑا ایزی ہے جو آپ نے بات کینا کہ اس موڈ کو لرن کرنا ان کو وہ ریاست چاہیے ہوتی ہے آج کا جو نوجوان ہے وہ ریاست نہیں کر رہے ہیں اس کا ایک انہوں نے حل نکال لیا جس کو کہتے ہیں scripted music وہ لوگوں کو ہم یاد کرواتے ہیں نہیں 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 دیکھیں ایک بڑی بلندر کر رہے ہیں اپنے ساتھ ہم ویسٹ کے میوزی کو کلاسیکل کے میوزی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں یہ توٹلی ڈیفرن نیچر ڈیفرن کلچر اس کو آپ اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے یہ یہ ٹوٹلی ڈیفرن کلچر ہے اور کلاسیکل میوزی کی بات کریں میں پرسوئی ڈاک ساب کے گھر پر میں بات کر رہا تھا میری میرا ذاتی سوچ یہ کہ جب آپ راگ کی بات کرتے ہیں تو رول اور ریگولیشن اس رول اور ریگولیشن کو فالو کرنا پڑے گا اگر آپ فالو نہیں کرتے وہ راگ نہیں راگ اور تال نہیں اور جیسے میں وہ نماز فرض فرض ہی رہیں گے نفلی نماز جتنی مرضی پڑھ راگ اگر بچا رہے تو پیشن آپ کو لانا پڑے گا ریاضت کرنی پڑے گی اس کا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کا ایک راکٹ سائنس ہے ریاضت جو شروع میں شہباز صاحب نے مجھے سوال کیا کہ خبالی صاحب کا انتقال بہت جلدی ہوگئے تو کیسے وہ ہماری ہماری آرٹسٹوں میں ایک ترمی نالجی ہے کہ جھوٹا کرے ریاضت کی بات تو سچا ہو آپ ریاض کرتے رہے اور سچا کرے تو سونا بہت خوبصورت مثال بہت بزرگوں کی مثال ہیں جو ہمیں یہ ٹرانس فر ہوتی ریاضت 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 یعنی کہ پہلے ہی طالب حسین خان صاحب ہو گئے فتح خان صاحب ہو گئے یہ سب میری گروت ان لوگوں میں ہوئی ہے طالب صاحب ہو گئے یہ لوگ گھر آتے تھے تو یہ ایک ہی بات کرتے تھے جو بھی ریاضت کرو وہ یہ نہیں کرتے تھے یار فلانے پرڈیوسر لو فون کر آپ پروگرام لینے کی کوشش کرنا یا اس پروفیسر سے ملے میرا پروگرام رکھوا دیں یہ بھی ضروری آج کل کے زمانے میں ضروری ہے بہت ضروری ہے پی آر بنانا کانٹیکٹ بنانا اپنی شاپ دکھانا کہ آمد ماسٹر میرا نو سو سال پرانا میں نوی جنریشن ہوں اور مسلم پہلے پتہ نہیں تو نوی جنریشن لیکن اس سے پہلے ہمارے خاندان میں سرنگی اور اس طرح کا کام چلتا تھا کھیتی باڑی اور موسیق تو آپ کو پڑی کرنی پڑے گی ریاض کرنا پڑے گا وہ ٹھیک ہے مجھے پیسہ کمانا ہے تو میں کہوں گا جی 45 منٹ مجھے دیں 5000 اور آپ کو یہ میں نے وہ اسطائی سکھائی ہے کسی کو بھی نہیں آتی آپ استاد بن گئے آپ اندر ہی استاد بنے بیٹھیں آپ کسی کو کسی سمجھ نہیں رہے تو یہ بزنس من جو کرتا ہے جو منی پولیٹ ہم کرتے ہیں یہ ہوتا ہے خاندانی اچھا جو خاندانی پہ الزام ہے بہت سارے سچ بھی ہیں کہ لوگوں کو وہ میں نے کہا وہ human problem ہے وہ ویری کرتی ہے چیز ایک شاگرد میرا جو ہے وہ میری عزت کر رہا اور میں اس کو یوزی کیے جا رہا 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 ہوں میں اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کیے جا رہا رہا یہ بھی کیجئے کا بس ختم کر وہ تو شورٹ کوئیشن کرتے میں لمبا آنسر دوں میرے نام ایسن ہے اور میں نے آپ کو پچھلے سال پین سی میں سی جے جے وانتی بجا سمجھ آیا تھا کہ جے جے وانتی کیا ہوتا ہے اور پھر ہم نے دیکھا بھی تھا کہ آپ کا ستار گیتار ٹوٹ گئی تھی تو آپ نے آن سٹیج جو ہے اس کو کیا تھا میں صرف یہ پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ پہلا جو سوال آپ لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہیڈ سپیس ایک مائنڈ سیٹ ضروری ہوتا ہے کسی بھی آرٹسٹ کو یا کسی بھی راہ کی بھڑت کے لیے جیسا بھی ہے آپ کے اببہ نے بھی شاید آنندی کلیان بجائے ان کے ایک ریکارڈنگ میں نے سنی پھر آپ کی بھی میں نے سنی بندش وہ ہی تھی مگر بھڑت کا طریقہ بڑا مختلف ہوتا ہے تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس میں جانا بڑا ضروری ہوتا ہے یا اس سے متصل ایک اور سوال کہ ایسی کیا چیز ہے آپ نے جو ریاض کی اپنی ہیڈ سپیس ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے کے اس کے اندر بھی وہ اپلائے ہوتی ہے شکریہ بڑا سیمپل سرس کا ایک انسر ہے آپ کی نیت اچھی ہو اچھ انسان ہو تو آپ میرا خیال میں جب آپ انسانی جب تعلق ہوتا ہے آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں آپ اپنا ڈسپلن ایک ریاض یہ ہے کہ میں کسی کو مرنے متاثر وہ بھی ٹھیک ہے کمپٹیشن ہونا چاہیے وہ ایک ہیلتھی کمپٹیشن لیکن اس کام میں اور خاص صور پر سور اور لہ میں سمجھتا ہوں اور بزنس میں آج کل تو خیر سور لہ میں بھی 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 لیکن سور اور چاہیے اس کے لئے آپ کو یہاں پر سچا ہونا چاہیے اگر آپ سچے ہیں تو وہ آپ کو مل جائے گا وہی دسپلن جو والد صاحب نے ہمیں دیا اس میں لگن سے ہم نے پریکٹیس کی اور اپنے بڑوں کی عزت کی کسی کو کسی کو کسی نے کو یعنی کہ سمپل اس میں آپ کو سچائی چاہیے اس میں آپ کو لگن چاہیے میں اکثر بات کرتا ہوں عشق ہوگا جب آپ کو جب آپ کو کسی سے عشق ہوتا ہے اس کی برائییں بھی آپ بھول جاتے ہیں با بے خوبصورت بات یہ حضرت علامہ اقبال کا شیر آپ کے اس کے جواب میں سوال کے جواب میں جب عشق سکھاتا ہے عداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی بڑی خوبصورت بات کر گئے وہ تو یہ آپ لگن سے کام کریں اور محنت کریں اور اس میں پھر اللہ برکت ڈالتا ہے وہ رئیس خان صاحب ایک بات کرتے تھے اگر میں صحیح کہ شاگرد ہو آمل کامل کامل اور استاد ہو آمل تو اللہ شامل یہ بات یہ ان کی بات ہے وہ جو سیکھنے والا ہے اس میں جستجو ہو اور جس سے سیکھ رہے ہیں اس کے پاس علم ہو انفرومیشن نہ ہو علم اور انفرومیشن میں بھی ڈیفرنس ہمیں کرنا ہے بہت سارے استادوں کے پاس صرف انفرومیشن ہے لیکن علم وہ ہے جو پریکٹیکلی کر کے دکھائے بہت خوب تو پھر اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے بہت خوب بڑا سیمپل پروکٹ سائنس کوئی نہیں ہے میں اکثر میں جوک پچتر دفعہ سنا سکا ہوں اپنے اردگرد وہ ایک شاولین ماسٹر مرنے لگا کل بھی میں نے سنایا تھا تو اس کے اردگرد سارے اس کے سٹوڈنٹ کھڑے ہوئے ہار جوڑ کے انہیں کہا ماسٹر آپ تو آپ مرنے والے ہیں کوئی سیکرٹ بتا دیں بہت خوب بہت خوب پریکٹس پریکٹس اور پھر پریکٹس پریکٹس اور وہ مر گیا یہ راکٹ سائنس ہے جتنا آپ وقت دیں گے اتنا آپ اچیف کر لیں گے بہت خوب آئی ہوپ میرا آنسر آپ کو جو ہے وہ جی ایک آخری سوال صرف اسے آخری ہوگا انشاءاللہ اور شاوٹ بھی ہوگا صرف میرا سوال جس طرح پہلی بھی بات کر رہے تھے اور آپ نے جہاں سے گفت گفت شروع کی تھی کہ چھے سال کی عمر میں آپ نے آپ کے والد صاحب نے طبلہ شروع کروایا تو ہمارے جتنے بھی ساز ہیں گانا بجانا جتنا بھی ہیں وہ کوئنسٹومنٹ ہو وہ گلے کا کام ہو تو اس میں صرف ریدم کی کتنے امپورٹنس ہے مطلب آپ جب آپ پروائز کر رہے ہوتے ہیں یا پلٹے بجا رہے یا آپ تہائیہ لے رہے تو وہ جو ایک سیم آپ اس کے دگن میں اس کے چگن میں جس طرح آپ پروائز کر رہے ہوتے ہیں یہ جو سانت چل رہے ہیں ریدم بھی تو ہے اگر اس میں ریدم نہیں ہوگا تو اس میں لائف نہیں ہوگی صرف پر ریدم میں جو آپ کی چل رہے ہوتے ہیں مطلب فر ایسامپل جو ٹے کا بجرہ ہے جو ٹال کا جس طرح میں اب اس کے آپ فلسفیکلی پوچھ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی پوچھ رہے ہیں بہت سر بہت سر تو دیکھیں ریدم میری ہم اس کو اسطلاع کرتے ہیں سر اور لے بولتے ہیں نا کہ یہ سر اور لے میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہی چیز ہے یہ ایک ہی چیز ہے صرف سمجھنے کے لیے کیونکہ ہم انسان ہیں ہم کوئی تو ہمیں سمجھنے کے لیے اس کی ڈیفینیشن کرنی ہے یہ لے ہے یہ سور ہے یہ تبلے میں لے بچتی ہے ظاہرہ وہ اس کی اور ستار میں لے بھی ہے اور سوروں کا زیادہ اور میلوڈی تو یہ دونے ہی ضروری ہیں ان سے آپ ہٹ نہیں سکتے اگر لے نہیں ہے یہاں ڈیڈ باڈی اور اگر خون نہیں ہے تو یا ویک سول نہیں ہے سور کو میں سول کہتا ہوں اور یہ ہڈییں اور جو سانس چل رہی ہے یہ لے ہیں تو میرا خیال میں یہ تو اس کا تو سمپل سا ہے آپ اس کو اس کا اوائیڈ نہیں کر سکتے سر اس کا اگر ٹیکنٹیکل ایسپیکٹ رو ازام دیکھ لے جب آپ سٹیج پہ بینگ این آرٹس پر فارم کر رہے ہیں اور ستارہ بجا رہے ہیں کوئی بھی آرٹسٹ ہے تو وہ اس کی جو لے چل رہی ہوتی ہیں تو آپ اس کے مطلب ڈبل پر فارم کر رہے ہیں اس کے مطلب فور ٹائمز پر فارم کر رہے ہیں تو وہ آپ کی مطلب پرلل جس طرح اس میں آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی اس میں وہ درجے آپ کو جو لے کے درجے ہیں لے تو آگئی ون ٹو ٹری فور ون ٹو ٹری فور اب اس کے اس کی اس میں پورا میت ہے یہ یہ پورا میت ہے اور یہ وہ میت ہے کہ ویسے جو ڈاکسا میرے ساتھ پر فرسر بیٹھیں گئی مجھے جوتی نہ اتار لیں میت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہنسے ہیں وہ تو نظر آتے ہیں آپ کو یہ وہ میت چل رہا ہوتی تو نظر نہیں آتا یعنی کہ وہ اکل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ اس کو کیسے ہم نے اس کو پھر ہم اپنی ٹرمینورجی میں کہیں گے ہوا کو گرہ لگانا اب ہوا کو کیسے گرہ لگائیں گے وہ کیسے لگا سکتے ہیں مینر سے میں ایک اور مثال دیتا ہوں درویشی میں کہ درویش اب آپ کے پاس ایک کلو دودھ ہے یا ایک لیٹر سوری اور آپ نے سو بندوں کو تقسیم کرنا کیسے کریں گے اکل دنگ رہ جائے گی آپ کی تو میوزک کا بھی ایک جب دوسرا لیول شروع ہوتا ہے تو وہاں اکل پھر کام نہیں کرتی وہ آپ کو اور وہ اس تک پہنچنے کے لیے بھائی جب پریٹ تو کرنی جوگنگ کرنی پڑے گی میرا پیٹ کیوں نکلاوا میں جوگنگ نہیں کرتا میری ہیلپ میں موٹا کیوں کہ میں اپنا میں نے خیال نہیں رکھا تو میں اپنے سٹوڈنس کو یہ کہتا ہوں آپ کو برن ہاتھوں کی کی کیلوریز لوگ کہتا ہوں نا ٹیکنیکالیٹی اتنا ضروری نہیں ہے ویری امپورٹن ویری امپورٹن وہ ٹول ہے جب تک وہ ٹیکنیکالیٹی نہیں ہو گئے وہ آپ سپرچوالیٹ تک پہنچ نہیں سکتے تو یہ ہر چیز کی گلوبلائیزیشن ہو رہی ہے کیا ستار کی بھی ہو رہی ہے بلکل ستار انٹرنیشنل انسٹرومنٹ ہے میں بتاتا ہوں نا میں آپ خاصے ہوں گے میں کلب میوزک بجاتا ہوں جو کہ کلاسیکل کی طرف پھٹکتے بھی نہیں وہ کمیونٹی ہے جو کہتے ہیں یہ کیا کلاسیکل oh my god بس 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 اس دس نین لیکن جرمنی یہ کیا ہے میں وہاں پر جہاں ستار بجاتے ہیں جب ان کے میک اپ میں بجاتے ہیں دی لائک تو ستار کو آپ انٹرنیشنل انسٹرومنٹ اور اس کا سیرہ میں سمجھتا ہوں کہ پندر جی کو میں بھیجتا ہوں پندر روی شنکر صاحب انہوں نے پورے یورپ امریکہ میں بلکل تو ستار انٹرنیشنل انسٹرومنٹ ہے اس پہ تو دورائی نہیں ہے جی حاضرین بڑی بلکہ طبلہ زیادہ پاپلر ہے زیادہ تر پاپلر اور اللہ رخا خان صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن وہ دونوں ہی ساتھ ہوتے تھے پندر روی شنکر اور استاد اللہ رخا خان صاحب کی جوڑی بڑی مشہور تھی لیکن میں میں کہوں گا ستار ہی پاپلر ہے کوئی طبلہ پاپلر نہیں ہمیں تو ستار کی پرموشن کرنی گا کبھلے والا کون پیٹھا ہوگا ہاں اتنا پاپلر نہیں ہے طبلہ بھائی میرے نہیں ستاروں کے پتنے آپ نے بڑا اچھا سمائے لیکن یہ ریکارڈ نہ کیجئے گا چائے پیتے ہوئے سناوں گا یا آپ سنا دے آپ کے نام سے مشہور ہوگا آپ ہی بھگتیں گے نہیں نہیں آج کل کھاں ڈیلیٹ ہوتا ہے لائیو جا رہا ہے اب تو لوگ جشتوں جو بہت بڑھ دی ہوگی تو اچھا مجھے کال کریں تو ستار ایک گلوبل انسٹومنٹ ہے میں نے بتاتا ہوں جرمنی میں جو وہاں کا لوکل آدمی ہے جرمن ہے وہ بجا رہا ہے آپ کے سامنے مثال بیٹھی ہوئی ہے امریکن ستار بجا رہے ہیں اور تبلے میں ستار میں مجھے تو اب ایسا ایسا یہ لگ رہا ہے میں سچی بات بتاؤ کہ جس طرح سے سیریس کام وہاں ہو رہا ہے یہاں نہیں ہو رہا اگلے کچھ سالوں میں یہ چیز شفٹ نہ ہو جائے کہ جتنے سیریس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس کو میں ایک خوشی بھی کہوں گا لیکن اس لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کیونکہ اس نیشن اس خطے کی چیز ہے یہ مگر یہاں کوک سٹوڈیو آپ کے لئے ہیں نہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن پھر میرا میرا ماننا میرے سوچ یہ ہے کہ منیپولیٹ نہ کریں اب ایک آپ کوک سٹوڈیو میں پرسوں بھی بات ہو رہے تھی آپ راگ کے اوپر وہ کر رہے ہیں ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں اب کنارے کنارے اب جو بچہ جو کہے گا میں نے تو کوک سٹوڈیو جس نے کوک سٹوڈیو اللہ سنا ہوئے جب وہ اصلی سنے گا وہ کہے گا یہ تو بڑا بورنگ ہوگی ہے میں کلب میوزک بجا رہا ہوں کہ جو انیکسپٹیبل ہے ایک کلاسیکل حلقے میں لیکن میں راگ کو منیپولیٹ نہیں کر رہا ہوں اور اس سے کیا اور ہے کہ سننے والے کیوں کم ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے لئے راگ کا جو کینوس ہم نے چھوٹا کر دی ہے وہ کہتے ہیں پانچ منٹ میں ٹھیک ہے پرانے وقت میں وہ ریکارڈ پانچ منٹ کے بنتے تھے فسیلیٹی نہیں تھی تو وہ کینوس ہمیں اس کو اصلیت رکھنی چاہیے برنہ ہم یہ وہ پھر وہ کنارے کوک سٹوڈیو لارا یمن ہے نا وہی رائج ہو جائے گا جو ہو چکا ہے ایک چھوٹا میں کوک سٹوڈیو کے خلاف نہیں ہوں میں یہ بھی کوڈ کر دے ای لب پسوڑی سوام کیسی مزے کی بات ہے میوزیکل ہے اس میں ایک اچھی سوچ ہے اچھا ایک مزے ایک انٹرٹینمنٹ ہے انٹرٹینمنٹ کے اس میں دیکھیں تو وہ نہیں ہے یا پرانی ہے اس کی مہنی دیکھا ہے جو چیز آپ اچھی لگتے ہیں وہ آپ کے لئے نہیں ہوتی ہے تو لیکن راگ کے مسئلے میں میں تھوڑا سا میں اس کو میں اس کو میں نے کبھی ڈیمیج نہیں کیا میں نے کبھی الیکٹرونک میوزیک میں راگ نہیں لیا میں نے کبھی ہاں میری بیس راگ داری ہے جو سننے والے ہیں وہ یہ کہیں کہ اچھا یار یہ جو یہ کمپوزیشن نے نہیں کی ہے یہ بیسٹ ان راگہ کروانی بیسٹ ان راگہ یمن بیسٹ ان راگہ بربا بیسٹ ان راگہ پوپالی لیکن میں اس کو جب آپ راگ کہتے ہیں تو پھر رول لاغو ہو جاتا ہے جی اس کو فالو کرنا پڑتے ہیں تو یہ میرا خانمیں یہ اگر ہم منیپولیٹ نہ کریں تو پھر ہم اس کو نئی جنریشن کو ہمیں اس کی ریل فارم بتانی ہے تب وہ بات میرا خانمیں آپ جی حاضرین بڑی اچھی گفتگو رہی اشرف شریف خان صاحب کے ساتھ اور امید ہے کہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست ہیں اور جو ہمیں فیس بک پہ لائیو بیسٹ وقت سن رہے ہیں سب کو آج مزہ آیا ہوگا لطف آیا ہوگا خان صاحب کی باتوں کا اور ان کے علم میں فن ستار نوازی کے حوالے سے اضافہ ہوا ہوگا بہت شکریہ خان صاحب بہت شکریہ اور آپ کا کام آپ کا کام کے لیے بہت شکریہ آپ کا فن آپ کا دل آپ کا عشق بہت شکریہ بہت شکریہ بلیک خال کا اور آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے بلایا اور انشاءاللہ اس طرح کی گفتو کو آپ رکھیں کنورسیشن ہونی چاہیے ڈائلگ ہونا چاہیے یہ بڑا ضروری ہے اور پروفیسر صاحب کا شکریہ Donc کیوںert بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سبي üst هي ڈالتراک موسیقی